اسلام علیکم انسٹوئنٹس اسے زمالہ آپ دیکھ رہے ہیں انگور اکیڈمی آج ہم کلاس پیٹرک سے ایک اوٹ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جرمینیشن انڈیٹس ٹائپ اس سے پہلے ہم سیٹ کا اس ٹیکچر وغیرہ پڑھ کر آئے ہیں کیسے ہوتا ہے اس کے اندر کن کن سی جیزیں ہوتی ہیں کیسے بنتا ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے جرمینیشن انڈیٹس ٹائپ جرمینیشن کس کی ہوتی ہے جرمینیشن سیٹ کی بات چل رہی ہے ہم پلانٹس کے اندر ریپروڈکشن پڑھ رہے ہیں تو بات آتی ہے جرمینیشن ہے کیا جرمینیشن آف سیٹ کیا ہے جرمینیشن آف سیٹ بیسیکلی کہا جاتا ہے بریکنگ آف ڈورمنٹسی ڈورمنٹسی کس کو کہا جاتا ہے ڈورمنٹسی ایک ایسا ٹائم پیرİڈ ہوتا ہے جس میں جو سیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے وہ بلکل سلولی میٹابولک ریشن کرتا رہتا ہے لیکن وہ گرو نہیں ہو پاتا اس کی وجہ ہوتی ہے اس کا سیڈ کو اور کچھ کنڈیشنز جو اس کے لئے فیوریبل نہیں ہوتی تو اس دوران اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جرمینیشن ہوتی ہے تو یہ ڈیولوپ ہو جاتا ہے سیڈ کس میں ایک سیڈ لنگ میں اب اس کے لئے کچھ کنڈیشنز چاہیے سیڈ کو گرو کرنے کے لئے وہ کنڈیشنز ہمارے پاس کچھ یہ ہے سب سے پہلی بات ہمارے پاس جو اپٹیومم کنڈیشنز ہمیں چاہیے جیسے کہ مویسٹر ہے اکسیجن ہے اور ٹیمپریچر ہے پہلے ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیتے دین آگے جرمینیشن کی ٹائپس کے اوپر جاتے ہیں رول آف وارٹر کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ پانی کیا کرتا ہے پانی مویسٹر پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس چیز کے لئے لازمی ہے وارٹر لازمی ہے تاکہ اس کے اندر میٹاپولیک ایک ٹوٹیز ہو سکے میٹاپولیک ایک ٹوٹیز کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل وارٹر کے اوپر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ سیڈ گوٹ نرم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے کس کی مدد سے ہوتا ہے پانی کی مدد سے ٹھیک ہے کوٹیلوڈون اور اینڈو سپرم یہ ہم پہلے پڑھ کر آئے ان میں گزائے سٹور ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں ابزورپ کرتے ہیں وارٹر کو جیسے ہی وارٹر کو ابزورپ کریں گے ایمبیویشن بہتر سے تو کیا ہوگا یہ سویلن ہوگے اور ایکزرٹ ہوگی ان کے اوپر ایک پریشن سیڈ گوٹ کے اوپر اور سیڈ گوٹ ٹوٹ جائے گا جیسے سیڈ گوٹ ٹوٹے گا تو ایمبریو اس میں سے باہر آنا شروع ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو انزائمز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پانی کی مزے سے جو ان میں موجود ہوتے ہیں اور جو سولیڈ ریزرڈ فوڈ ہوتا ہے وہ ان کا ایک سولیشن میں چینج ہوتا تھا ہے اور سولیشن جو ہے ایمبریو خود یوز کر سکتا ہے لیکن جو آلیڈی جو سٹور ہوتا ہے فوٹی جس کو ہم کہہ رہے تھے سٹارچ وہ نہیں استعمال کرتا کیونکہ وہ بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں اس وجہ سے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جاتا ہے رول آف آکسیجن تو آکسیجن ہمیں لازمی چاہیے میٹابولک ایک چوٹیز کے لیے کیوں کیونکہ ہماری میٹابولک ایک چوٹیز کے لیے سیٹ کے کیا چاہیے انرجی چاہیے اور انرجی تب ہی بنے گی جب آکسیجن ہوگی ورنہ نہیں بنے گی اس لیے آکسیجن لازمی چاہیے نمبر نیکسٹ ہے کہ ٹیمپریچر ٹیمپریچر کیوں چاہیے کیونکہ انرجی ہوتی ہے ٹیمپریچر کی اس کے اندر کام کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر کم ہوگا تو انرجی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے تو اپٹیوم ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے انرجی کو کام کرنے کے لیے یا دوسرے نبضوں پر ہم کہیں کہ سیٹ کو گرو کرنے کے لیے سیٹ کا جو فیوریبل جو ٹیمپریچر ہے وہ کون سا ہے تو وہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور سیٹ جرمنیٹ نہیں ہوگا کہاں پہ زیرو ڈگری سنڈیگریٹ بے یا فورٹی فائو ڈگری سنڈیگریٹ بے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل سیڈ کچھ گرو ہی نہیں کرے گے کنڈیشنز ہوتی ہے کچھ ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں پلانٹ جو لو ٹیمپریچر پہ گرو کرتے ہیں اور کچھ آئے ٹیمپریچر پہ تو ڈپیننگ اپن دا پلانٹ ٹھیک ہے تو لیکن یہ چیزیں تو ہمیں لازمی چاہیے ہیں جو ہم نے ادھر بڑھی اب آتی ہے پاس ٹائپس آف جرمینیشن کی ٹائپس آف جرمینیشن میں ہمارے پاس دو ہے ایک کو کہا جاتا ہے ایپی جیل جرمینیشن دوسرے کو ہائپو جیل جرمینیشن اپی منز کے ابوگ اور جیو منز کے ارث ایسی ٹائپ کی جرمینیشن جس پہ جو سیڈ کو سیڈل ادھر لکھا گیا سیڈ نہیں آتا بار بسیکلی کوٹلوڈون آتی ہے بار تو کوٹلوڈون جو ہیں زمین سے اوپر آ جاتی ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے ایپی جیل جرمینیشن اور ہائپو جیل جرمینیشن کونسی جرمینیشن ہے ہوتی جس میں جو ہیں سیڈ تو بیسے زمین کے اندر ہوتا لیکن اس کی جو کوٹلوڈون ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو گروت ہوتی ہے وہ ہائپو کوٹائل کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو ہیں کس کی اپی کوٹائل کی زیادہ ہوتی ہے گروتھ تو اس کے وجہ سے کوٹلوڈون اندر رہ جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک آرک بناتا ہے آرک کیا ہوتا ہے تو آرک بیسیکل یہ کوماوہ سٹیکچر بنتا ہے ان کے اندر لیکن ان کے اندر نہیں بنتا کوٹلوڈون جو ہیں زمین کے اوپر آ کر گرین ہو جاتے اور وہ فسٹ فولیج لیو کے طور پر کام کرتی ہے جو فوٹو سائنٹس کرواتے ہیں ان کے لیے ان کے جو ہیں کوٹلوڈون گرین نہیں ہوتے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دونوں میں یہ سیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ان کے پاس بھی سیڈ ہے تو جیسے ہی ہم نے اس کو گرو کروایا ٹھیک ہے جیسے یہ گرو کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ فاسٹ گروتھ ہو رہی ہے ہائپو جل پہ ہائپو جل ہائپو کوٹائل پہ فاسٹ گروتھ ہو رہی ہے اس پہ اپی کوٹائل پہ فاسٹ گروتھ ہو رہی ہے چیک کہا ہوا پھر آگے چلکے جیسے زمین سے باہر آیا تو ان میں آرک بن گیا یہ آرک ہے یہ جو ٹےڑی اور یہ آرک ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے جو کٹلڈون ہیں یہ زمین سے اوپر آجوئے ہیں ہے ان میں کٹلڈون زمین کے اندر ہی ہیں ٹھیک ہے ان کے جو کٹلڈون باہر نہیں آئے تو ان کے پتے کوٹلڈون والے گرینی ہوئے ان کے پتے کوٹلڈون والے باہر آئے اور یہ گرین ہو کر ان کے لئے فوٹو سائنزز کروائیں گے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کروائیں گے گذاہ بلانے میں تو ادھر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ٹاپک میں تب تک کے لئے اللہ حافظ